بسم اللہ الرحمن الرحیم اکیلا آدمی تنہا آدمی عید کی نماز کیسے پڑھے گا اس کا کیا طریقہ ہوگا پڑھ سکتا ہے یا نہیں پڑھ سکتا اگر نہیں پڑھے گا تو کیا گناہ نہیں ملے گا اس سے اور نہیں پڑھے گا تو پھر اس دن وہ کیا کرے گا اس کے لیے کیا کرنے کا حکم ہے اس ویڈیو میں صاف طور پر کلیر کر کے آپ کو یہ مسئلہ بتاؤں گا سب سے پہلے آپ یہ سمجھ لیجئے لوگ ڈاؤن چل رہا ہے اس اعتبار میں بتا رہا ہوں جو ابھی لوگ ڈاؤن ہے کورونا وائرس کی وجہ سے تو لوگ ڈاؤن کی وجہ سے عید کی نماز ساقت ہو گئی ہے اگر کوئی پڑھ نہیں سکا کسی وجہ سے لوگ ڈاؤن کی وجہ سے تو پھر اس کو کوئی گناہ نہیں ہوگا دوسری بات عید کی نماز کے صحیح ہونے کے لیے ایک شرط بہت سارے شرائط ہیں ان میں سے ایک شرط یہ ہے کہ جماعت کا ہونا اور وہ بھی جماعت میں امام کے علاوہ کم سے کم تین مقددی ہوں امام کو ملا لیں گے تو چار وہ بھی بالغ ہوں مرد ہوں تب جا کر آپ عید کی نماز پڑھ سکتے ہیں ورنہ آپ کی عید کی نماز نہیں ہوگی جیسے نماز کے لیے وضو کا ہونا شرط ہے بغیر وضو کے آپ نماز پڑھیں گے تو آپ کی نمازی درست نہیں ہوگی بلکل اسی طرح یہ بھی شرط ہے اب اس کے بعد یہ سمجھیں جب وہ اکیلا آدمی ہے یا پھر دو آدمی تین آدمی ہیں امام کو ملا کر تین آدمی ہوتے ہیں تو پھر نماز تو نہیں پڑھ پائیں گے وہ پھر کیا کریں گے کیا کرنے کا حکم ہے ایک روایت ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ وہ کہتے ہیں کہ جو آدمی عید کی نماز نہیں پڑھ سکے کسی وجہ سے عید کی نماز اس کی چھوٹ جائے تو وہ چار رکعت پڑھ لیں یہ حدیث جو ہے تبرانی کبیر میں رقم الحدیث نو ہزار چار سو سترہ پہ مل جائے گی اور رجال و سقات اس کے تمام کے تمام راوی سقا ہیں یعنی یہ جو اثر موجود ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ بالکل صحیح سند سے ثابت ہے جیسا کہ مجمعہ الزوائد میں حدیث نمبر تین ہزار دو ستو تریپن کھول کر آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں بتایا گیا ہے کہ وہ آدمی جو ہے چار رکعت نماز پڑھے گا اب وہ چار رکعت نماز جو پڑھے گا اس کے لئے ضروری نہیں ہے پڑھنا پڑھ لے گا تو اچھی بات ہے نہیں پڑھے گا تو کوئی گناہ بھی نہیں ملے گا کیونکہ ایک تو عید کی نماز اس کی ہوگی نہیں اکیلا ہے جماعت نہیں ہے تو اس صورت میں عید کی نماز تو نہیں ہوئی اور یہ جو نماز چار رکعت میں بتا رہا ہوں حدیث کی روشنی میں یہ بھی کوئی واجب اور فرض نہیں رہا پڑھ لے گا تو اچھی بات ہے لیکن یہ بھی جو نماز ہے اس کو عید کی نماز نہیں کہیں گے اس کو جو ہے آپ چاشت کی نماز کہیں گے اور وہ بھی اس میں ذرا تفصیل ہے یہ جو چار رکعت پڑھے گا پھر کب پڑھے گا اس کے لئے وقت کیا ہے یہ بھی آپ کو سمجھنا ہے سب سے پہلے آپ یہ سمجھئے اگر آپ ایسی جگہ ہیں جہاں پر پہلے سے بھی عید کی نماز نہیں ہوتی تھی بلکل دیہات میں ہیں بلکل جو ہے آپ گاؤن لی علاقے میں ہیں جہاں پر عید کی نماز واجب ہی نہیں ہے پہلے سے تو ایسی صورت میں آپ اس چار رکعت نماز کو کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں یعنی سورج نکلنے کے بعد سے لے کر زوال سے پہلے پہلے تک آپ کسی بھی ٹائم پڑھ سکتے ہیں یعنی وہاں پر عید کی نماز تو ہے ہی نہیں تو پھر آپ عید کی نماز نہیں ہے تو کبھی بھی آپ پڑھ سکتے ہیں پورے مطلب صبح کے ٹائم سے لے کر سورج کے نکلنے کے بعد سے لے کر زہر کی نماز کا ٹائم شروع ہونے سے پہلے پہلے تک لیکن اگر آپ ایسی جگہ ہیں جہاں پر عید کی نماز ہو رہی ہے باقاعدہ چند افراد مسجد میں پڑھ رہے ہیں یا چند افراد اپنے گھر میں بھی پڑھ رہے ہیں آپ ایسی جگہ اگر ہیں اور آپ نہیں پڑھ پائے ہیں آپ کے گھر میں اتنے آدمی نہیں تھے آپ اکیلے ہو گئے تھے یا پھر آپ شہر میں ہیں کسی بڑے شہر میں ہیں جہاں پر عید کی نماز ضروری ہوتی ہے تو پھر ایسی صورت میں آپ یہ چار رکعت اس وقت پڑھیں گے جب اس علاقے میں جس علاقے میں آپ رہ رہے ہیں جس گاؤں میں جس بستی میں آپ ٹھہرے ہوئے ہیں وہاں پر جب عید کی نماز ہو جائے ہر جگہ عید کی نماز کا ہونا ضروری نہیں ہے اس علاقے میں علاقے میں اگر دس بیس جگہ لوگ نماز پڑھ رہے ہیں اس کے گھر میں اس کے گھر میں نماز پڑھ رہے ہیں کسی بھی ایک جگہ اگر نماز ہو گئی ہے نماز سے لوگ فارغ ہو گئے ہیں پھر آپ اس کے بعد یہ نماز پڑھ سکتے ہیں اگر وہاں پر ابھی عید کی نماز نہیں ہوئی ہے اس سے پہلے آپ یہ چار رکعت پڑھتے ہیں تو پھر یہ آپ کے لئے مکرو ہوگا کیونکہ یہ چاشت کی نماز ہے اور عید کی نماز سے پہلے نفل نماز وغیرہ پڑھنا مکرو ہے اس کا بھی خیال لکھنا ہے یہ چار رکعت جو پڑھیں گے وہ کب پڑھیں گے اس کا میں بتا چکا ہوں اور اس کا طریقہ کیا ہے طریقہ یہی ہے کہ میں چار رکعت چاشت کی نماز پڑھ رہا ہوں سولاتو زوہا کہتے ہیں اس کو یہ جو ہے جیسا کہ میں نے صحیح روایت اس کو ثابت بھی کیا ہے تو یہ پڑھ سکتے ہیں اگر آپ یہ نہیں پڑھیں گے دو رکعت بھی پڑھ سکتے ہیں شکرانے کی نماز دو رکعت روزہ رکھے ہیں پورا مہینہ روزہ آپ رکھے ہوئے تھے تو اس کے لئے اللہ کا شکر ادا کرنے کے لئے دو رکعت بھی نماز پڑھ سکتے ہیں طریقہ کیا ہوگا یہ جو نماز پڑھیں گے اس کا طریقہ کیا طریقہ کچھ الگ سے طریقہ نہیں جو چاشت کی نماز کا طریقہ ہے وہی طریقہ ہے ہر رکعت میں آپ نیت کیسے کریں گے وہ سمجھ لیجی اگر آپ وہاں پر دو رکعت پڑھ رہے ہیں تو دو رکعت کے لفظ لگائی ہے کہ میں دو رکعت چاشت کی نماز پڑھ رہا ہوں یا چار رکعت ہے تو چاشت کے لفظ بھی لگا سکتے ہیں میں دو رکعت شکرانے کی نماز پڑھ رہا ہوں میرا رخ قابع شریف کی طرف اللہ کے واسطے پڑھ رہا ہوں اللہ اکبر کہہ کر نماز شروع کر دیجئے ہر رکعت میں سور فاتحہ بھی پڑھیں گے اور کوئی بھی سورہ پڑھیں گے اس کے لئے الگ سے کوئی سورہ نہیں ہے کوئی بھی سورہ آپ پڑھ سکتے ہیں یہ میں نے طریقہ پوری ڈیٹیلز کے ساتھ بتایا ہے کہ اکیلا آدمی عید کے دن کیا کرے گا کیسے نماز پڑھے گا لوگ ڈاؤن کی وجہ سے اللہ تعالی ہمیں سمجھ دا کرے آمین یا رب العالمین یم اے آر بی دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والے نشان کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہماری ہر ویڈیو آپ اپنی چینل میں ڈال سکتے ہیں میز ہمارے ساتھ وارس اپ پر جڑنے کے لیے آپ اپنا نام اور مکمل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر میرے وارس اپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں